نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے جی ایس ٹی کے بارے میں جی ایس ٹی چیپٹر ون تو چلیے شروع کرتے ہیں آسی جی آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کریں گے آپ سے جی ایس ٹی کے بارے میں آسی جی میرا پہلا آپ سے سوال ہے یہ جی ایس ٹی ہے کیا جی ایس ٹی راول جی گوڈس ان سرویس ٹیکس یہ ایک طریقے کا انڈیریکٹ ٹیکس ہے جو کی بہت پہلے جی ایس ٹی جب نہیں آئی تھی اس کے پہلے بہت سارے ٹیکس لگتے تھے انڈیریکٹ ٹیکس میں سرویس ٹیکس ایکسائز جوٹی سینٹرل سیلز ٹیکس اسٹیٹ ٹیکس ویٹ بولتے ہیں جسے ایڈیشنل ٹیکس انٹرٹینمنٹ ٹیکس بہت سارے ٹیکس تھے انڈیریکٹ میں تو ان کی جگہ ریپلیس کر کے جی ایک کیول ایک ٹیکس لائے گیا جس کو ہم گوڈسینل سرویس ٹیکس پوکتے ہیں عاشیز جی اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کی جی ایس ٹی کی ہسٹری ہے کیا جی ایس ٹی راہل جی دو ہزار میں اس کی نیو رکھی گئی تھی آتے آتے سترہ سال ہو گئے اور انتیس مارچ دو ہزار سترہ کو گوڈسینل سرویس ایک ٹیکس پارلیمنٹ میں پاس ہوا اور ایک جولائی دو ہزار سترہ کو پرہاوی ہوا بہت اچھی بار عاشیز جی ٹیکس آخر کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ٹیکس دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس میں انکم ٹیکس آتا ہے اور انڈائریک ٹیکس میں گوڈسینل سرویس ٹیکس آنے کے پہلے بہت سارے ٹیکس جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے سرویس ٹیکس ایڈ ایڈیشنل ٹیکس اور انٹرٹینمنٹ سیلز ویڈ ٹیکس بہت سارے ٹیکس تھے اس کی جگہ گوڈسینل سرویس ٹیکس وہ انڈائریکٹ ٹیکس میں آیا ہوا ہے یہ دو طریقے کے ٹیکس ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈائریکٹ آسی جی کمپوننٹ پہ کہوں گا کمپوننٹ جو جیس ٹیکس ہوتے ہے وہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس ہوتے ہیں جیس ٹیکس کے انترگت ایک ہوتا ہے سی جیس ٹیکس سنٹرل گوڈسین سرویس ٹیکس ڈائیش ٹیکس اسٹی اسٹی گوڈسین سرویس ٹیکس اور آئی جیس ٹیکس جو باقی جو سی جیس ٹیکس ان سے کیسے ڈیفرینٹ ہوا ڈیفرینٹ تو بول سکتے ہیں کہ راو جی سی جیس ٹیکس اور ایس جیس ٹیکس ہم ایک ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیلر یو پی کا ہے جی اور ویدین اسٹیٹ یو پی کے ہی اندر جی وہ کسی گوڈس کی سپلائی کرتا ہے جی اور گوڈس کی ویلو مان لیجی ایک لاکھ روپے ہے جی اور اس پر ٹیکس ریٹ اٹھارہ پرسنٹ کا ہے جی تو نو پرسنٹ ٹیکس ریٹ نو پرسنٹ سی جیس ٹیک اور نو پرسنٹ ایس جیس ٹیک یعنی کی ایک لاکھ پر نو ہزار روپے ٹیکس سینٹرل گورنمنٹ کو جائے گا اور نو ہزار روپے اسٹیٹ گورنمنٹ کو جائے گا بات کرتے ہیں آئی جیس ٹیک آئی جیس ٹیک میں آؤٹسائٹ اسٹیٹ اسٹیٹ کے باہر اگر ہم کسی گوڈس کی سپلائی کرتے ہیں تو مان لیجی کی یو پی کا کوئی ڈیلر ہے اس نے مدر پردیس یا مہاراست گجرار میں گوڈس کی سپلائی کی ہے جی تو وہاں پہ انٹیگریٹڈ ٹیکس لگے گا جی اور جی مان لیجی کی ویلو اگر ایک لاکھ روپے ہے جی تو ٹیکس ریٹ اٹھارہ پرسنٹ ہے تو پورا اٹھارہ ہزار روپے جی وہ سیدھے سینٹرل گورنمنٹ کو جاتا ہے اچھا یہ ڈیفرنس ہے کہ آئی جیس ٹی میں پورا سینٹرل گورنمنٹ لیتی ہے جیس آپ نے آشی جی ابھی بات کری اٹھارہ پرسنٹ تو اٹھارہ پرسنٹ یہ ایک سلیب ہے جو جیس ٹی میں کتنی سلیب ہوتی راول جی چار طریقے کی سلیب جیس ٹی کے انترکت آئی ہیں جی ایک پانچ پرسنٹ ہے بارہ پرسنٹ ہے اٹھارہ پرسنٹ ہے اٹھائیس پرسنٹ ہے آشی جی میرا اگلا سوال ہے کہ جیس ٹی لانے کی ضرورت کیا پڑی کیا اس کے ایڈوانٹیج ہیں جیس ٹی کے ایڈوانٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بہت سارے ٹیکس ہمیں دینے پڑتے تھے انڈیریک ٹیکس کے انترکت ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا الگ الگ طریقے کا ٹیکس تھا سنٹرل اپنے حساب سے کلیکٹ کرتی تھی اسٹیٹ اپنے حساب سے کلیکٹ کرتی تھی تو ان سارے ٹیکس کو ہٹا کر کے کیول ایک ٹیکس ٹیکس لائے جائے جسے نا تو کنزیومر کو دکت ہو نا تو ویاپاریوں کو دکت ہو تو کیا الگ الگ ہم ٹیکس دے رہے ہم اسٹیٹ میں کبھی سیلس ٹیکس دے رہے ہیں ویٹ دے رہے ہیں سی جی اس ٹی دے رہے ہیں سی اس ٹی دے رہے ہیں سوری سی اس ٹی سینٹرل سیلس ٹیکس انٹرٹینمنٹ کا ہم الگ سے ٹیکس دے رہے ہیں تو ان کو سب کو ہٹا کر کے وہ ایک ٹیکس جو کی گوڈس ان سرویس ٹیکس آپ پر کہتے کا مطلب ہے کہ جی اس ٹی ایک لائے اس لیے گیا ہے کہ یہ کوئی یونیورسی ایک ٹیکس دیا جائے ایک جگہ پہ ہم ٹیکس دیں اس کو ون نیشن ون ٹیکس اچھا آشیز جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹیکس پہ کون کرتا ہے ٹیکس آلٹیمیٹلی راول جی دیکھا جائے تو ٹیکس تو کنزیومر ہی پی کرتا ہے ان ڈیریک ٹیکس کے انترگرد چاہے وہ پہلے بھی رہا ہو اور آج بھی رہا ہو تو کنزیومر کے ہی دوارے ٹیکس دیا جاتا ہے لیکن اس کے ایک چین بنی ہوئی ہے کی مینوفیکچرر وہ گوڈز تیار کرتا ہے پھر گوڈز کی ویلو کے ساتھ وہ ٹیکس انکلوٹ کرتا ہے مینوفیکچرر سے وہ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر سے وہ ٹیکس اور گوڈز کی ویلو کلیکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ ہول سیلر کے پاس جاتا ہے ہول سیلر سے ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ آہ گوڈز کی ویلو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد ریٹیلر کلیکٹ کرتا ہے پھر اس کے لازٹ میں کنزیومر سے ہی ہم کو ٹیکس ملتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آہ کوئی بھی آپ سامان خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ انکلوڈ آل ٹیکس تو پھر اس کے بعد جو ہے آہ کنزیومر سے ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے اسی ٹیکس کو جو ہے آہ گومنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے تو نہ تو مینوفیکچرر نے ٹیکس دیا نہ 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 ڈسٹریبیوٹر نے ٹیکس دیا نہ ہول سیلر نے ٹیکس دیا نہ ریٹیلر کنزیومر نے ٹیکس دیا ہے ٹیکس مطلب ہم اور آپ ہی دیتے ہیں ہاں ٹیکس ہم آپ ہی دیتے ہیں آسیز جی میرا اکلا سوال ہے جی ایس ٹی کا ریجسٹریشن کون کون کراتا ہے یا کس کو کس کو کرانا پڑتا ہے جی ایس ٹی کا ریجسٹریشن کوئی بھی ویاپاری کرا سکتا ہے چالیس لاکھ تک کے ٹرنور والوں کو جی ایس ٹی ریجسٹریشن رکھنے کی آوش شکتہ نہیں ہے اور اگر وہ رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں تو پھر ان کو جی ایس ٹی کے پرویزن سے گزرنا ہوگا آسیز جی اکلا سوال میرا آپ سے ہے کہ جی ایس ٹی کا پروسس کیا ہے ریجسٹریشن پروسس ریجسٹریشن پروسس کے لیے آپ جی ایس ٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں جی جی ایس ٹی ڈالو 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 ڈ آپ کو ڈیمو دوں گا کیا کیا آپ کو کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے کون کون سی آپ کو ساتھانی وردنی ہے وہ میں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں پورا بتاؤں گا آسی جی آج کے لیے میرا آپ کے لیے آخری سوال وہ ہے کی ڈاکیمنٹ کیا کیا جروری ہوتے ہیں اگر ایک ویاپاری کو ریجسٹریشن کرانا ہے تو خود صحیح کہا راہو جی آپ نے ڈاکیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں آم پین کارڈ ہونا چاہیے آدھار کارڈ ہونا چاہیے ویلیڈ موبائل نمبر ہونا چاہیے ویلیڈ ایمیل ایڈریس ہونا چاہیے اور بینک ویلیڈ بینک ایکاؤنٹ ہونا چاہیے اور پرنسپل پلیس آب بیجنس کے لیے جہاں سے آپ ویاپار شروع کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پروپرٹی کے پیپرز یا تو ہو یا منسپل ٹیکس ریسیپٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس یا پھر کنسن لیٹر کبھی یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ اور یا پھر رنٹ یا لیز ایگریمنٹ کے پیپر آپ کے پاس ہونی چاہیے تو دوستو آپ نے دیکھا اور ایک ایک فوٹو بھی ہونی چاہیے ایک فوٹو بھی مانگتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا آسیج جی نے ہمیں بتایا آسیج جی بہت بہت دھنیواد آپ کا یہاں آنے کے لیے اور ہمارے ویورز کو کچھ جانکاری دینے کے لیے کیسا لگا آپ کو رول جی بہت اچھا لگا اور آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لوگوں کو اچھا لگے گا ان کو کوئی جانکاری ملے گی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی میں آپ سے اگلے رویوار کو ملوں گا ایک نئے اپیسوڈ کے لیے جو کی جی ایسٹ کے اوپر ہوگا میں نے ابھی آپ کو بتایا تب تک کے لیے دوستو جائے ہند جائے بھارت جائے بھارت